بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ حضرات جو موٹر وے پہ موٹر بائک چلانے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے خوش خبری ہے کہ موٹر وے پلیس نے موٹر وے پہ موٹر سائکل چلانا علاؤ کر دیا ہے اس کا لیٹر بھی ویڈیو میں شامل کر دیا جائے گا تو آئیے چلتے ہیں کہ انہوں نے موٹر بائک کو کن شرائط پر موٹر وے پہ آنے کی اجازت دی ہے نمبر ایک اس کے لیے موٹر وے پلیس ایک آٹ جاری کرے گی جو کہ صرف ہیوی بائک والے کو ایشو کیا جائے گا نمبر دو یہ کارڈ ہیوی بائک کا لیسنس رکھنے والے کو جاری کیا جائے گا نمبر تین کم از کم عمر کی حد تیس سال ہے اور اس کے لیے میڈیکل فٹنس کا سرٹیفکیٹ ہونا بھی لازمی ہے نمبر چار بائکر کارڈ نان ٹرانسفر ایبل ہے اور یہ ہر سال رینیو بھی کرانا پڑے گا نمبر پانچ بائکر کارڈ کے لیے ایک ایف ایڈیویڈ بھی دینا ہوگا نمبر چھے کمپیوٹرائز نمبر پلیٹ لازمی ہے نمبر سات موٹر وے پر زیادہ سے زیادہ سپیڈ لیمٹ 110 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے موٹر وے پر نمبر آٹ موٹر وے پر رولز کی خلاف ورزی پر لیسنس اور بائکر کارڈ چھ ماہ کے لیے منصوب کر دیا جائے گا نمبر نو موٹر سائیکل صرف سورہ نکلنے سے سورج گروب ہونے تک نارمل موسم اور ویزی بیلٹی تک اللہ ہو ہے نمبر دس ڈبل سواری موٹر وے پر اللہ ہو نہیں ہے نمبر گیارہ موٹر سائیکل کی بیک سیڈ پر نمائی رفلیکٹر ہونے چاہیے نمبر بارہ موٹر سائیکل بلکل پرفیکٹ اور فٹنس سرٹیفکیٹس کے ساتھ ہو نمبر تیرہ سائیڈ کے دونوں شیشے لازمی ہیں نمبر چودہ اور سب سے اہم چھ سو ساٹھ سیسی سے کم موٹر سائیکل بائیک اللہ ہو نہیں ہے نمبر پندرہ اگلے اور پچھلے ٹائر کی گڑی کم از کم ایک میلی میٹر گہری ہو بہتر ہے کہ نئے ٹائر استعمال کریں نمبر سولہ دوسرے ڈریور کو نظر آنے کے لیے موٹر سائیکل ہیڈ لائٹ اور بیک لائٹ آن ہونی چاہیے نمبر سترہ بغیر سلنسر بغیر بانسری اور زیادہ شور شرابے والے موٹر سائیکل بھی اللہ ہو نہیں ہیں نمبر اٹھارہ ریسنگ والی بائیک بلکل اللہ ہو نہیں ہے نمبر انیس موٹر سائیکل سوا سٹنڈرڈ سیفٹی کی تمام اشیاء استعمال کریں گے مثلا ہیلمٹ دستانے محفوظ لبات سیفٹی چوز وغیرہ اس کے ساتھ بیک پروٹکشن البو نیز اینڈ ہپ وغیرہ کی حفاظت کے لیے بھی اکیومنٹ استعمال کر جائے گے نمبر بیس بائیک رائیڈر دور سے نظر آنے کے لیے ریفلیکٹنگ جیکٹ پہنے نمبر اکی بائیکر کو تیسری لین میں لوڈر گاڑیاں جہاں چلتی ہیں وہ لائن الاؤ نہیں ہے دوسری لائن میں یا پہلی لائن میں جا سکتا ہے نمبر بائیس سورج گروب ہونے یا موسم خراب ہونے یا ویزی بیلٹی کم ہونے پر موٹر سیکل سوار کو چاہیے کہ وہ موٹر وے چھوڑ دے قریبی انٹرچینج سے نزدیکی شہر میں چلا جائے یا سروس ایریا میں رک جائے موٹر وے پلیس کسی بھی وقت بائیک رائیڈر کو موٹر وے پر جانے سے رک سکتی ہے اور آپ کا رائیڈر کارڈ کینسل بھی کر سکتی ہے یعنی اسے وہ سب حقوق حاصل ہیں بغیر وجہ بتائے آپ کو روک بھی سکتی ہے موٹر وے پر جانے کے یہ سب کچھ آپ کی بہتری کے لیے اور انسانی جان کی افاظت کے لیے کیا جائے گا آپ کے تعاون کے شکر گزار موٹر وے پلیس تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے موٹر سائیکل کو زبردست پرفیکٹ رکھیں اور موٹر وے پر سفر کر کے انجوائی کریں آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ